بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم سب دوستوں کو جنہوں نے آج یہ ہمارا ویبینار جوائن کیا ہے ویلکم بھی اور اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہو کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو چیٹ میں آپ اپنا question پوٹ کر سکتے ہیں اینڈ پہ ہم جو ہے نا سب کے question بھی لیں گے تو آج کا اس ویبینار کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کو یورپ میں جو students جنہوں نے four year degree کی ہوئی ہے یا two plus two ہے یا انٹر بھی کیا ہوا ہے اور وہ یورپ study abroad کے لیے دیکھ رہے ہیں options دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک comparison دیا جا سکے کہ جو ہے مطلب اگر وہ یورپ کو لیتے ہیں تو کیوں لینا چاہیے کیا کیا ان کو فائدے وہاں پر ملیں گے اچھا جی coming to the point ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا آج guide کریں انگلیس speaking countries اور یورپ میں basically difference کیا ہے آج کی اس ویبینار کے اندر یہ discuss کریں گے پلس جو ہے اگر آپ ہمیں کچھ comparison کروں گا مطلب فرانس میں اٹلی میں اس کے علاوہ آستریا میں چیک ریپبلک میں اس کے اندر comparison کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون لوگ eligible ہیں انٹر کے سوڈنٹ کہاں پر جا سکتے ہیں جنہوں نے two plus two کیا ہوا ہے وہ کہاں پر accommodate ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جنہوں نے four year bachelor degree ہے ان کے لیے کون سا suitable option نکلتا ہے یہ ساری چیزیں آج اس ویری بینار میں ہوں گی تو اگر آپ کا کوئی question ہوگا تو question ضرور چیٹ میں لکھئے گا and پہ انشاءاللہ ہم question answer کا جو ہے ایک session کریں گے اس کے اندر آپ کے جو بھی question اور اڑے بھی کچھ students کے question آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی address کریں گے پلس آپ کے یہ question جو گے ان کو بھی ہم ضرور لیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو جلدہ جلد کبر کریں تو start کرتے ہیں آج کا جو ہے ہمارا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یورپ آپ نے سنا ہوگا نام سنا ہوگا basically یورپ جو ہے یہ 24 countries جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اس کے اندر جو shenjin ایک area آتا ہے shenjin میں تقریباً 29 countries ہیں اور پہلے 27 تھے یہ مارچ کے اندر بلگاریاں اور رومانیاں بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں تو یہ 29 countries شنجن کے ہیں شنجن میں اگر آپ کو ایک کسی کنٹری ویزا مل جاتا ہے یا ایک کنٹری میں آپ جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ باقی کنٹریز ان کا آپس میں agreement ہے کہ آپ باقی کنٹریز کے اندر بھی جا بھی سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں وہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ options آپ کو مل جاتے ہیں اس لیے یہ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ہی رہیں گے آپ کینڈا جائیں گے تو کینڈا میں ہی ہوں گے اگر آپ اسٹریلیا جاتے ہیں تو اسٹریلیا میں اور اس کے علاوہ یوکے میں ہے تو آپ یوکے میں جائیں گے یوکے بھی یورپ کا حصہ ہے لیکن وہ شنجن زون میں نہیں آتا وہ شنجن ایریا نہیں ہے تو اس لیے اس کو بھی آپ تھوڑا confusion ہوتی ہے کہ ساہی یوکے بھی جو ہے وہ یورپ کا حصہ ہے وہ یورپ بریعظم کا حصہ ضرور ہے لیکن وہ شنجن کا حصہ نہیں ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں یوکے کی میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یوکے میں بھی چار اس کے فردر جو ہیں اس کے ایریاز بن جاتے ہیں ایک میں انگلینڈ ہے نورترن آئیڈ لینڈ ہے سکارلینڈ ہے ویلز ہے یہ چار ڈیفرنٹ ایریاز ہیں آپ میں مطلب ان کے اندر بھی جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو ان کے اندر ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ہیں ڈیفرنٹ ان کے تھوڑے سے پرائیٹیریہ ہیں لیکن آج ہمارا ٹاپک یوکے نہیں ہے ہم اس کو تھوڑا سکرپ کر کے آگے چلتے ہیں بسکلی ہم یورپ کے بات کر لیتے ہیں یورپ میں جو ہے ایک آپ کا جو ویسٹن یورپ ہے جو ہے یہ تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ یہ امیر کنٹریز آ جاتے ہیں اس کے اندر اس میں فرانس ہے جرمنی ہے اس کے علاوہ لیکزنبرگ ہے مناکو ہے سوزر لینڈ ہے نیتر لینڈ ہے یہ آپ کے جو ہے ویسٹن کنٹریز ہیں یہ کافی رچ کنٹریز مانے جاتے ہیں دنیا میں ان کی جو ہے یہ رچ کنٹریز کے طور پر جانے جاتے ہیں نیکس جو آپ کا ہے سنٹرل یورپ ہے جس کے اندر ہاستریا ہے بیلجیم ہے چیک ریپبلک ہنگری ہم آسٹریا کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم چیک ریپبلک کو یہاں پر ڈیل کرتے ہیں باقی آگے جا کے میں آپ کو دونوں کو بتاتا ہوں کہ چیک ریپبلک آسٹریا کے اندر بینیفٹس کیا ہیں اور کیوں ہم ان کو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں تھرڈ جو ہے آپ اس کو کہہ لیں ایسٹن یورپ ہے ایسٹن یورپ جو ہے اس کے اندر یکرین ہے اس کے اندر برگاریا ہے بیسکلی اس میں موسیقی وہ جو ہے سٹیٹس شامل ہیں جو کہ کچھ ریشیا سے ازاد ہوئی ہیں اس کے اندر جیسے یکرین بھی بعد میں ریشیا سے ہوا ہے جورجیا وغیرہ یہ لتوانی ہیں یہ سارے بعد میں ریشیا سے جو ہے نالاگ ہو کہ یہ تھوڑی سی اتنی امیر کنٹریز نہیں ہیں لیکن چونکہ یورپ میں شامل ہیں اور آنے والے دونوں میں ان کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے لوگ ادھر بھی جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں جو کنٹریز شنجن زون میں شامل ہیں اگر آپ کو وہاں کا ویزا ملے گا تو آپ باقی سارے کنٹریز کے اندر بھی جا سکیں گے تو یہ تھا کچھ یورپ کا انٹرڈکشن اب آتے ہیں کہ ہم بیسکلی کدھر ڈیل کر رہے ہیں ہم جو ہیں آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا آپ لوگ اور ہماری شوشل میڈیا پوست یا ویب سائٹ پر دیکھتے ہوں گے تو اٹلی کو ہم ڈیل کرتے ہیں ہم یورپ شنجن میں یہ چاروں جو ہیں شنجن کنٹریز آ جاتے ہیں اٹلی ہے آسٹریا ہے چیک ریپبلک ہے اور فرانس ہے فرانس ابھی ریسنلی ہم سٹارٹ کرنے لگے اس سے پہلے ہم فرانس جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے لیکن اس سال دو سوزن ٹونٹی فور ٹونٹی فائیو میں ہم فرانس کو بھی انکلوڈ کریں گے فرانس کی بھی بہت زیادہ سٹورنٹس کے اندر جو ہے اس کا پوچھتے بھی ہیں اور اس کے بینیفٹس بھی ہیں کافی زیادہ بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کو اٹلی آسٹریا چیک ریپبلک میں نہیں ملتے وہ فرانس کے اندر آپ کو ضرور بلیں گے اچھا جی میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اٹلی میں جانا چاہتے ہیں اٹلی میں جو ہے آپ کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلا ہے جو ہے وہاں پر آپ کو آئلس ریکوائیڈ نہیں ہوتا آپ نے جب بھی اٹمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے یونیورسٹی آپ کو جو ہے ویت آؤٹ آئلس اور صرف آپ کا انگلیش پروفیشنسی لیٹر جو کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے اپنی کالیج سے بنوا سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر یہی لکھوانا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پریویس ایڈوکیشن ہے وہ آپ کی انگلیش میں ہے تو یہ جس آپ نے یہ والا لیٹر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ کا جو ہے ایڈمیشن آ جاتا ہے تو ہمارے جتنے بھی اسیپٹنس لیٹر آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر شوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے وہ ویڈ آؤٹ آئلس ہیں آئلس کے ساتھ کچھ یونیورسٹیز ہیں کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی ڈمانڈ ہوتی ہے اثر وائز وہاں پر بھی نہیں ہے اور وہاں پر بھی آئلس کی سپیسیفک ڈمانڈ نہیں ہے وہاں پر بھی ویڈ آؤٹ جو ہے پی ٹی ای بھی چل جاتا ہے پی ٹی ای آپ کریں گے تو وہ آسان ہے آئلس کی نسبت بہت آسان ہے اس کے علاوہ ٹاپ رینگ یونیورسٹیز ہیں رینکنگ بہت اچھی ہے یونیورسٹیز کی اٹلی کی ٹویشن فیس آفٹر ویزا ہے اور انسٹالمنٹس میں بھی ہے ٹویشن فیس آپ کی ٹو تو تھری ساؤزن کے یورو کے درمیان ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے آپ آفٹر آپ نے ویزا دینی ہے انسٹالمنٹس میں دینی ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو نیکس بینیفٹ ہے آپ کی پرمننٹ ریزیڈنسی آپ کو وہاں پر ملتی ہے اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں ٹائم سپنڈ کرتے ہیں نیچولائزیشن ٹائم پورا کرتے ہیں آفٹر سٹیڈیز جو آپ کے ایک ورگ کی آپشن ہے اس کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہاں کے لئے الیجیبل ہو جاتے ہیں آپ پرمننٹ ریزیڈنسی آپ کو وہاں پر مل جائے اچھا جی نیکس جو منیموم ٹویشن فیس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو ہنڈر سے تھری تھا ہنڈر پر یر آپ کو مل سکتی ہے دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کونسی ہے آپ کو فولی فندڈ سکولرشپ وہاں پر مل جاتے ہیں آپ اس کے اندر آپ کی لیونگ کاؤس بھی کور ہوتی ہے آپ کی جو ہے ریزیڈنس بھی کور ہوتی ہے پلس آپ کی ٹوشن فیس بھی کور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی جو بھی آپ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ بھی منیج ہو جاتے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے سکولرشپ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سٹیپنڈ ملتا ہے جو میں فیفٹی ٹو ہنڈر پر یئر آپ کا سٹیپنڈ آپ کو سکولرشپ جو ہے سکولرشپ کے اندر سٹیپنڈ بھی ملتا ہے یعنی آپ کو کیش کی شکل میں پیسے بھی ملتے ہیں آپ کو دیورنگ سٹیڈیز ورک اللہ آؤڈ ہے ٹونٹی آرز پر بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ نے جب ویزا فائل کرنا ہے تو تب آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ٹونٹی فائیو سے تھرٹی لیک بینک سٹیٹمنٹ آپ کو رکوائیڈ ہوگی سپانسر بلڈ ریلیٹیو کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی چل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ مینیمم ایکسپنسز ہے فور ٹو فائیو لیک پی کئی آر ایکسپنسز آپ کا ہوتا ہے اور پوستڈی ورک پرمنٹ بھی آپ کو ملتا ہے یہ اور اڑی میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا ہم اٹلی کے اندر کون سی سرسز دے رہے ہیں ہم اٹلی کے اندر جو ہے آپ کو اڈمیشن پروہ کر دیتے ہیں پبلک یونیورسٹیز میں جو ہے پبلک فنڈر یونیورسٹیز ان کے اندر اڈمیشنز آپ کا ہوتا ہے بیچلر اور ماسٹر اور میڈیکل کے سٹیڈنٹس بھی ان کے لئے ہم اگر وہ دے دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی اڈمیشن میں ہیلپ اوٹ کریں گے ان کو بھی دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے ہم اڈمیشن سے لے کے ویزا تک کمپلیٹ پروسس کرتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اڈمیشن کروا دیا اس کے بعد ویزا کے لئے آپ کو اور یہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہوگا ہم آپ کو قائد نہیں کریں گے ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی بتائیں گے اس کا ٹیک بھی بتائیں گے کس طرح سے لینی ہے کب لینی ہے اس کے علاوہ ایم بی بی ایس کے جب سٹیڈنٹس آتے ہیں تو آئی میڈ کا ٹیسٹ کی جو الحمدللہ ہم مطلب میں بتا رہا ہوں کہ جو جتنے بھی ہمارے آئی میڈ کے سٹیڈنٹس ہیں ان کو لاز سیئر جب ہم نے گائیڈ گیا ان کی سب کی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ ان کو کوئی ادر وائز بہت سارے سٹیڈنٹس ہیں جن کو آئی میڈ کے اندر جو ہے سپورٹ نہیں ملتا یعنی وہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بڑی لیمٹیڈ سیز پر بس ہوتی ہیں کیونکہ آپ ٹیسٹ کے لیے تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم ایسے گائیڈ کرتے ہیں ان کو کہ وہ ہرام سے جو ہیں ان کو سپورٹس مل جاتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ ہم پوری طرح سے ان کو سٹارٹ سے لے کے انڈ تک جو ہے گائیڈنس دیتے ہیں اٹلی کے اندر ہماری یہ سرسز ہیں اب آتے ہیں کہ چیک ریپبلک میں اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں چیک ریپبلک میں آپ کو کیا بینفٹس ملیں گے سیم ہائٹس آپ کو رکوائیڈ نہیں ہوگا یونیورسٹیز ٹاپ رینکنگ ہے ہائی ویزا ریشو ہے اس کا آپ جو ہے اندر اگر آپ کمپلیٹ اس کا پروسس کرتے ہیں تو آپ اس سکسیس ریشو بہت اچھی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیورنگ سٹیڈیز ورک اللاؤڈ ہے اور بینک سٹیڈمنٹ اس کی مطلب بینیمم ہے تقریباً بیس سے پچیس لاکھ کی آپ بینک سٹیڈمنٹ دیں اور اس میں بھی سپانسر سٹیڈمنٹ بھی آپ کی چل جاتی ہے تو یہ آپ چیک ریپبلک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شنجن ویزا ہے اور جو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انٹر کے بعد انٹر کے مارے جو سٹیڈنٹ جن کو آسٹیا کے اندر جب ایٹی پرسنٹ کی اب کمپلشن آگ کی ہے تو اب وہ وہ وہاں پر اپلائے نہیں کر سکتے اب ان کو ان کے لیے ہے کہ وہ چیک ریپبلک کے اندر اپشنز دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اپلائے کریں گے اس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں سکتے ہیں تو باقی آپ کو اس کے اندر پوستڈی ورک پرمن ملتا ہے پرمنٹ ریزیڈنسی اس کے اندر اپشن ملتی ہے تو یہ سارے بینیفٹس آپ کو جو ہے چیک ریپبلک کے اندر اپلائے کرنے میں ملتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا سرفسز دے رہے ہیں وہی ہم ایڈمیشنز کے لے کے جو ہے پبلک اور پرائیوٹ یونیورسٹیز دونوں کے اندر ایڈمیشنز جو ہے اس میں آپ کو کروا کے دے سکتے ہیں بیچلر میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں یعنی انٹر کیا ہوا ہے بیچلر میں جانا چاہتے ہیں یا آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے اور ٹو پلس ٹو کیا ہوا ہے آپ ماسٹر ڈگری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے چیک ریپبلک کو سلک کر سکتے ہیں کمپلیٹ گائیڈنس اس میں ہم دیں گے نوستیفکیشن اور کب لینی ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اے ٹو زی گائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو چیک ریپبلک کے اندر ہماری سرسز بھی ملیں گی انشاءاللہ اور اس کے اندر آپ کی سیکسس بھی ملے گی اب آتے ہیں کہ فرانس اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا بینفیٹس ہیں آپ کو سیم آئیٹس رکوائیڈ نہیں ہے ٹاپ رینگ یونیورسٹیز ہے ہائی ویزا ریشو ہے دورنگ سیڈیز ورک اللاؤڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی بینک سیڈ میں بڑی لو ہے اور شنجن ویزا ایز ایٹ اس جیسے کہ باقی سارے کنٹریز میں ملے گا شنجن ویزا کے اوپر میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ باقی ٹونٹی نائن کنٹریز کے اندر شنجن کے اندر موف کر سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں فرانس کے اندر اگر آپ کو پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹی ساری ملتی ہیں اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی بھی کوئی سلیکھ کرتے ہیں تو پھر بھی وہاں پر اتنی اچھی ویجز ہیں دورنگ سٹیڈی جابز کی یا جابز کے بعد کہ آپ جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر اندر اپنی ساری کاؤس جو ہے کور کر لیتے ہیں تو یہ فرانس کا ایک ایکسٹرہ بینیفٹ ہے جو کہ یہاں پر لکھانی ہوا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہاں پر بھی ہم آپ کو اڈمیشنز کروا کے دیں گے پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بیچلر ماسٹر ڈگری پروگرام کے اندر آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کا بھی ہم جو ہے آپ کا پروسس کمپلیٹ اڈمیشن سے لے کے ویزا تک انکلوڈنگ میسی اپوائنٹمنٹس انکلوڈنگ یونیورسٹیز کے ایشیوز اور اس کے علاوہ جو جو بھی آپ کے ایشیوز ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم ہنڈل کرتے ہیں تو اب آتے ہیں اب ہمارا سب سے لاسٹ ہے کہ جی آسٹریہ آسٹریہ کے اندر کچھ یونیورسٹیز آئیلس مانگ رہی ہیں کچھ یونیورسٹی پی ٹی مانگ رہی ہیں لیکن بہت ساری ابھی بھی چار سے پانچ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ویڈاؤٹ آئیلس جو ہیڈ مشن دیتی ہیں اس کے علاوہ ٹاپ رینگ یونیورسٹیز ہیں ویزا ریشو بہت اچھی ہے ڈیلی بیسز پہ ہمارے آر پی اپروولز سیپٹنس لیٹرز اور ویزا کی کوپیز آتی رہتی ہیں یہ ایسی ویزا کی کوپیز ہیں جو کہ سنڈنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں بہت سارے سیڈنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ویزا کی کوپی نہیں شو کر دی ہمارے فیملی میں نہیں پتا ہم جب چلے جائیں گے تب دے دیں گے اس طرح کر کے مطلب ہر ایک کوئی اپنا اپنا ایشو بھی ہوتا ہے کہ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہوتے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے اس لیے جو آپ کے ساتھ آتی ہیں وہ بھی اللہ کے بندے اچھے بندے ہوتے ہیں جو کہ کریج کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور ہم ہمارے لیے بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے اور باقی جو سٹوڈنٹس ان کے لیے بھی انکریجمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت تھوڑی ریشو ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹ شیئر نہیں کرتے ہیں اور ان کے ویزا لگ رہے ہوتے ہیں وہ جا بھی رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو جو ہے ہم آپ کے ساتھ آپ ویزا ریشو اس سے جج کر سکتے ہیں کہ جو سوڈنٹ بھی ٹائم دے گا چیزیں پوری کرے گا وہ لے کے چلے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس کو ویزا ضرور ملے گا کوئی اکا دکا یہ ایسا ریئر کیس ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مس لیڈنگ ڈاکومنٹ ایسا لگا دیا یا وہ فینینشل کے اندر جو اس نے چیزیں کلیم کی ہوئی ہیں یا جس طرح کے فینینشل شو کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ہے نہیں ہے تو اس کے اوپر آکے ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا جو بھی جاتا ہے اس کو ویزا انشاءاللہ ملتا ہے اس کے علاوہ فری ایڈوکیشن ہے تقریبا سیمن انڈر ٹونٹی سیمن یورو فیز ہے اور پرمننٹ ریزیڈنسی آپ کو وہاں پر ملتی ہے اور جو ہے کنٹریبوشن تقریبا سیمن انڈر تری انڈر یورپین جو یونین ہے ان کے لیے تری انڈر ہے اور جو انٹرنیشن پاکیشن منٹس ان کے لیے سیمن انڈر ہے اس کے بعد آپ پی ایور سیمیسٹر کو انٹریبوشن آفٹر ویزا آپ نے پی کرنی ہوتی ہے پہلے کوئی فیز نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے جائے ساری فیز پی کر دی ہیں دیورنگ سٹیڈیز آپ کو ورک آلاؤڈ ہے اور پوست سٹیڈی ورک پرمنٹ ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مینیمم جو آپ کی ایکسپینسز ہیں سکس تو سیمن لیک ہیں اگر آپ سکس تو سیمن لیک کا بجٹ ہے اور باقی آپ بینک سٹیڈیوٹ شو کر سکتے ہیں بینک سٹیڈیوٹ بھی اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک سال کی بینک سٹیڈیوٹ پاکستان سے جو سٹیڈنٹ اپلائے کر رہے ہیں ان کو دو سال کی مانگی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک سال کے پیسے ہیں ایک سال آپ بینک سٹیڈیوٹ بنا لیں اور دوسرے سال کا آپ ایفیڈیوٹ دے دیں اپنے پیرنٹس تغیرہ کی بینک سٹیڈیوٹ لگا دیں کہ وہ آپ کو نیکس یئر میں سپانسر کریں گے تو وہ سپانسر لیٹر کے اوپر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سٹیڈیوٹ کو سکسس ملٹی ہے اس لئے دو سال سٹیڈیوٹ لگانے کی شو ضرورت نہیں ہے آپ نے جس ایک سال کی لگانی ہے اور ایک سال کا آپ نے سپانسر لیٹر لگانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے اس کا آسٹریا کا اور اس میں آپ بجٹ دیکھیں اس میں سکس سے سیمن لیک آپ کو جس بجٹ رکوائیڈ ہے اور کوئی اس کے علاوہ بجٹ رکوائیڈ نہیں ہے اور باقی آپ نے فیس ویرہ وہاں پر جا کر پی کرنی ہے اس کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ کی امبیسٹیز فیس اس کے علاوہ آپ کی ڈاکومنٹیشن باقی جو آپ نے وہاں پر کوریر کروانے ہیں اس کی فیس یا آپ نے جو ہے آپ کی دو سے تین آپ کی ڈاکومنٹیشن کی ٹیسٹیشن لیگلائیزیشن یہ ساری چیزیں شامل کر کے پاکستانی روپیز بنتے ہیں تقریبا دوزار یورو یہ ٹوٹل کاؤسٹ بنتی ہے یہ آپ کو پی کرنا ہے اور آپ کا ویزا لگ سکتا ہے تو ابھی جو سٹوڈنٹ جن کا فور یئر کا ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے فور یئر کے لیے تو وہ اگر انٹرسٹیڈ ہے تو ان کے لیے آسٹریا ایک بیسٹ آپشن ہے مطلب آسٹریا میں فور یئر کیا ہوا ہے اور آپ کی ففٹی پرسنٹ سے مارکس اچھے ہیں تو آپ اپلائے کریں انشاءاللہ اور پروسس کمپلیٹ کریں آپ کا ویزا وہ انشاءاللہ ضرور لگے گا چھے سے سات ماہ کا ٹائم ضرور لگتا ہے ٹائم تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرہ دینا پڑتا ہے لیکن ویزا جو ہے وہ ضرور لگتا ہے اور باقی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں انڈوے میں ایک آفر بھی ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ آفر کیا ہے جو سٹوڈنٹس جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ان کے لیے کیا آفر ہے وہ میں آپ کو انڈوے بتاتا ہوں اچھا جی اس کے اندر جو ہماری سرسز ہیں ایڈویشن ہم کروائیں گے پبلک یونیویسٹیز پرائیویٹ یونیویسٹیز ہم آنے جانے دنوں میں شامل کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بیچلر اور ماسٹر ڈگری پروگرامز اس کے اندر ایڈویشن لے سکتے ہیں بیچلر ڈگری کے جو سٹوڈنٹس ہیں اب اگر ان کے ایٹی پرسنٹ مارکس ہیں انٹر کے اندر تو دین وہ ایڈویشن لے سکتے ہیں ادروائز جو ہے وہ بہت تھوڑی یونیویسٹیز ہیں موسٹی یونیویسٹیز نے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کو ختم کر دیا ففٹی پرسنٹ کے ساتھ جس کا ویزا لگا ہوا ہے میں نے آپ کے ساتھ اورڑی شیئر کیا تو اب یہ ففٹی پرسنٹ والی سٹوری ختم ہوگی اب ایٹی پرسنٹ ہے لیکن فور یئر جن کی ڈگری ہے ان کے لیے اپشن ویسی ہیں وہ اسی طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت آسانا سا پروسس ہے ہم اس میں اب کمپلیٹ پروسس ایڈمیشن سے ویزا تک انکلوڈنگ فینینشل ایڈمیشن ایڈمیشن ہم اس میں گائیڈ کرتے ہیں اچھا جی یہ تھا آسٹریا کے بارے میں اب آتے ہیں کہ ہم ڈبلیو ایسل کنسلٹنٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ہم الحمدللہ دوہزار بارہ سے اسی جو ہے ایک یہ ہماری لوکیشن ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے یہی ہمارا رکشندہ آئیٹس ملتان روڑ پہ آفس ہے یہی ہمارا آفس ہے اور ہمارا اب ہم نے یو ای میں بھی اپنا آفس سٹارٹ کیا ہے پاکستان میں پہلے ہی تھا ملیشیا بھی آفس ہے جہاں پر جو ہے اگر کوئی سٹورنٹ انٹرسٹڈ ہو تو وہاں پہ بھی انفرمیشن لے سکتا ہے ہم پاؤنٹلس سٹورنٹس ہیں الحمدللہ جن کو ہم ہلپ کر چکے ہیں ملٹیپل سٹورنٹس جو ہے ان کی سکسیس ہو چکی ہے جا چکے ہیں سیپنس لے چکے ہیں اور جو ہے آگے پروسس اپنا سٹیڈیز کر رہے ہیں اچھا جی اب میں بات کرتا ہوں کمپیریزن کی بات کرتے ہیں اچھا جی یہ کمپیریزن تھا یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں چیک ریپبلک ہے آسٹریا، اٹلی، فرانس جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں دوسری طرف ہے یوکے، یوئیسے، آسٹریلیا، کینیڈا دیکھیں سب سے پہلے ہے ایبریج ٹویشن فیز کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں یوکے، یوئیسے اور آسٹریلیا اور کینیڈا میں تقریباً فیفٹین ٹو ٹوانٹی تھاؤزن پاؤنڈز ہے یوکے میں اسی طرح ٹوانٹی سے ٹھرٹی تھاؤزن ڈالرز ہیں یوئیسے میں اور تقریباً ٹوانٹی سکس ٹاؤزن آسٹریلیا میں ڈالرز ہیں اور کینیڈا میں تقریباً ٹوانٹی تھاؤزن ڈالرز آپ کو فیس پے کرنا پڑتی ہے جبکہ چیک ریپپلنگ میں آپ کو ٹوانٹی فائی ہنڈرڈ جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی اس کے علاوہ آسٹریہ میں جو ہے سیمن ٹوانٹی سی یورو پر سمیسٹر ہے اٹلی میں اچھا جی نیکس یہ تھا ہمارا آ جائیں اگر ہم انیشل ایکسپینسز کی بات کریں تو یوکے میں تقریباً تھرٹی سے فورٹی لیک اس کے علاوہ ایسے میں آپ کا انیشل جو ہے وہ تقریباً تین سے چار لاکھ ہوتا ہے آسٹریہ میں ففٹی تو سکسی لیک ہوتا ہے اور کینیڈا میں سیمنٹی تو ایٹی لیک روپیز جو ہے آپ کا ایکسپینس آتا ہے انیشلی جبکہ آپ کا چیک ریپپلنگ میں آٹھ سے دس لاکھ ہے آسٹریہ میں سات سے آٹھ لاکھ ہے اٹلی میں بھی تقریباً اتنے ہی ہیں اور فرانس میں بھی حالوں سے اتنا ہے تو آسٹریہ اگر ہم انیشل ایکسپینس کی بات کریں جو کہ سٹوڈنٹس کا موسٹ کنسرن ہوتا ہے وہ آپ کا سات سے آٹھ لاکھ یا دس لاکھ لگا لیں آٹھ سے دس لاکھ کے لیے ایورپ قبر ہوتا ہے جبکہ یو ایسے یو کے یہ سارے میں اگر بات کریں تو تھرٹی سے لے کے ایٹی لاکھ تک آپ کا بجت ہونا جائیے دن آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس منٹ بینڈ کرتا ہے یو کے میں جانیں گے تیرٹی سے فورٹی اور اگر آپ اسٹریلیا اور کینیڈا کو تو تقریبا وہ وہاں پر آپ کا بجت اس سے بہت زیادہ سیمینٹی ایٹی لاکھ تک آپ کا بجت چلا جاتا ہے اچھا جی آئیٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر کمپلسری نہیں ہے آپ کچھ کورسز کے اندر آئیٹس کی کمپلشن ہے ادروائز انگلش پروفیشنسی لیٹر کے ساتھ آپ اپنا وہاں پر اسپٹس یونیویسٹی سے لے سکتے ہیں جبکہ آپ کو یو کے میں یو ایس اے میں اسٹریلیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پنٹ فائی سکس پنٹ فائی اپروپسیمیڈلی اتنا ہی آپ کو آئیٹس چاہیے ہوتا ہے اس کی کمپلشن ہے یہ ایبریج اگر ہم رینکنگ بات کریں تو اس میں چیک ریپبلک کی یونیویسٹی سے ہیں فور انڈر رینکنگ میں آ جاتی ہیں آسٹریا کی ٹو ہنڈر کے اندر ہیں اٹلی کی بھی ٹو ہنڈر ہیں اور فرانس کی جو ہے وہ ففٹی کی رینکنگ میں جب لیکن یہاں پر جو ایڈوانٹیج ہے یوکے یو ایس اے اسٹریلیا کینڈا کو ان کی ورلڈ جو رینکنگ ہے وہ اچھی ہے بیس بیس تقریبا یوکے کی دس کی رینکنگ میں یو ایس اے بھی دس میں ہے آسٹریلیا بیس میں ہے اور کینڈا بھی بیس میں ہے تو یہاں پر یہ ان کو ایک اہج حاصل ہے لیکن جو ہے باقی چیزوں میں یہ پیچھے ہے اب آ جاتے ہیں پی آر کے آپشنز آپ کو فائیو جئر کے اندر مل جاتا ہے تقریباً فائیو جئر کے اندر آپ کو پورے یورپ میں آپ کو مل جاتا ہے وہاں پر سٹیزن پی آر یہاں پر بھی ایک ایکولینٹ ہے مطلب آپ کے دو کنٹریز پانچ پانچ سال میں دے رہے ہیں جبکہ باقی یورپ پورا جو ہے وہ پانچ سال میں دیتا ہے اچھا دیورنگ سٹیڈیز جوب چیک ریپبلک میں یہاں پر بیس لکھا ہو لیکن ایکچولی یہ فورٹی آرز ورک الاؤڈ ہے چیک ریپبلک میں آسٹریہ میں بیس ہے اٹری میں بھی ٹونٹی ہے اس کے لئے پوستڈی ورک پرمٹ چیک ریپبلک میں ٹونٹی کا ملتا ہے آسٹریہ میں ایک سال کا ہے اٹلی میں بھی ایک سال کا ہے فرانس میں بھی ایک سال کا ہے جبکہ یوکے میں دو سال کا ہے یو ایسے میں تین سال کا آپ کو پوستڈی ورک پرمٹ ملے گا آسٹریلیا میں بھی دو سال کا پوستڈی ورک پرمٹ ہے اور کینیڈا میں بھی تین سال کا پوستڈی ورک پرمٹ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سیٹیزنشپ یہ سارے ہی سیٹیزنشپ دے رہے ہیں مطلب آپ جہاں پر بھی جائیں گے جورپ چلے جائیں یا آپ در چلے جائیں انگلیس سپیکنگ کنٹریز میں تو آپ کو سیٹیزنشپ جو ہے سب میں ہی ملتی ہے تو یہ والا آپشن سب کے لیے یس ہے تو اب آپ اس کمپیریزن کو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے موسٹی ہمارے جو سٹورنٹس کا پرابلم ہوتے وہ یہ ہوتا ہے یہ آئیٹس نہیں ہے یہ آئیٹس کرنا ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے یا مہنگا بھی لگتا ہے دوسرا ان کا ہوتا ہے جی کہ بہت زیادہ ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹس نہیں ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹس ہمیں مشکل ہوں گی تیسرا جو ہوتا ہے کہ ہمارا انیشل ایکسپینس کم ہونا چاہیے تو اب آپ خود ہی جو ہے ناگیس کر سکتے ہیں کہ آپ کو انیشل ایکسپینس کس میں کم ہے آئیٹس کی کمپلشن کام پر نہیں ہے اور بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ آپ کیسے آسانی سے مینج کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی آپ کی کاؤسٹ ہے یوکے یو ایسے سٹیلیا کینیڈا میں آپ نے یہ سارے دینے ہیں اتنی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بھی ڈبل 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 شو کرنی ہے مطلب بیس ہزار اگر آپ نے فیس بے کرنی ہے تو دین آپ کو وہ فیس بھی پلس آپ کی لیونگ کاؤس ایک سال کی وہ بھی کر کے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ارینج کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ پانچ سے چھے ملین بلکہ اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے وہ آپ کو زیادہ ہی بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے تو جبکہ یورپ کے اندر یہ والی کمپلشن نہیں ہے تو یہ آپ کو کمپیرزن سے کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں بھی آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے اچھا جی ہم کیا کیا سروسز دے رہے ہیں ہم سٹیڈنٹ پروفائلنگ سٹیڈنٹس کو اس کے اکارڈنگ مظلوب گائیڈ کرتے ہیں جس کی جیسی پروفائل ہے وہ انٹر کے لیے آیا ہے اس کے فینینشل کیسے ہیں اس کے اکارڈنگ پھر ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ کورس ہو سکتا ہے یہ یونیورسٹی ہو سکتی ہے یہ والا کنٹریز ہمیں سوٹ کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو جو ہے پروپرلی گائیڈ کر دیں اس کے علاوہ یونیورسٹی پروگرام کی کمپلیٹ لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس یونیورسٹیز بھی اوریڈی سیلیکٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اندر سکسیس کے چانس اچھے ہوتے ہیں جس کی منیموم روائرمنڈ ہو اس کے اکارڈنگ ہم سٹومنٹس کو تین سے چار یونیورسٹیز ضرور سیلیکٹ کرواتے ہیں تاکہ اس کے چانس زیادہ ہو جائیں اور وہ جو ہماری فیس ہوتی ہے وہ جو ہے نوسی کے اندر ہم اس کو کور کرتے ہیں باقی موسٹی جو مارکٹ میں ہیں کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ یونیورسٹیز بھی نہیں بتاتے کورسز بھی نہیں بتاتے بس آپ کو کہتے ہیں جو ایڈمیشن آ جائے گا کروا دیں گے تو اس طرح کر کے ہمارا نہیں ہوتا ہم سٹومنٹ کو پروپرلی کائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم جو ہے پوری طرح سے لے کے چلتے ہیں اور اس کی بتاتے ہیں نیکس جو ہے ویزا سسٹرس ویزا کا پورا ایک ہمارا سپرٹ بندہ ہوتا ہے جو کہ کائٹ کرتا ہے ویزا کے کیونکہ بلکل ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس میں اندر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جس کے اندر آپ کی انشورنس آ جاتی ہے اس کے علاوہ فینینشل ڈاکومنٹس کس طرح سے آپ نے بنانے ہیں ریٹرنز وغیرہ کس طرح سے لینی ہیں آپ نے سپانسر لگانا ہے تو وہ کس طرح سے اس کا لیٹر بننا چاہیے تاکہ آپ کی سکسس ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے پولیس رپورٹ چاہیے پولیس کلیرنس سرٹیفیٹ وہ کب کب آپ کب بنے گا اور کس طرح سے بنے گا اور جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے ہم جو ہے شونز کو گائیڈ کرتے ہیں باقی اپلیکیشن اس کی اگر کہیں پہ فیل ہو نہیں ہے وہ کرتے ہیں اور کاموڈیشن وغیرہ ہستیا میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے باقی یورپنگ کنٹریز میں چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی اس کو پوری طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اپشن اس کو ویلیبل ہیں سم ٹائم اگر آپ کے پاس جو ہے کاموڈیشن نہیں مل رہی ہسٹن نہیں مل رہا کوئی اور نہیں مل رہی تو آپ ہوتل کی بوکنگ گرہ کے ساتھ بھی مینج کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہمارے سروڈنٹ کے ویزا لگیں وہ بھی ہم سروڈنٹ کو گائیڈ کر کے اکورڈنگلی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اب تمہاری یہاں پر بوکنگ جو ہے وہ چل سکتی ہے کیونکہ اگر اس کو اور اپشن نہیں مل رہا تو ہوتل کسی میں بوکنگ کروا لے